پتانجلی نے مافی مانگی لی یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے یاد ہیں آپ کو ایلوپتھی کو لے کر کے بیان دینا بیان سے بابا رامدے پہلے پلٹے نہیں سپریم کورٹ نے میں انڈین میڈیکل آسوسییشن نے ایچکہ لگا دی انڈین نیوز پہلا چینل جس نے اس بڑی خبر کو تدھیوں کے ساتھ میں فالو کیا تھا اور اب پتانجلی کی مافی ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے ایک بڑی وہ خبر جس کا آپ سے سروکار ہے بگ بریکنگ کو تراند فلیش کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں میرے لیگل ایڈیٹر بھی میرے ساتھ میں جڑنے والے ہیں پتانجلی کے مینجنگ ڈیریکٹر نے مافی مانگ لی ہے پتانجلی بھرامک وگیاپن ویواد ماملے میں پتانجلی کی طرح سے ایم ڈینیانی مینجنگ ڈیریکٹر آچارے بالکرشن نے مافی مانگی ہے بالکرشن نے سپریم کورٹ سے بینا شرط مافی مانگی ہے اب امان جنک واقعوں والے وگیاپن پر خید ہے یہ اپنے مافی منامے میں کہا گیا ہے آپ کو ایک بارم دکھاتے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ فائل کیا گیا ہے اس میں کیا شب دستعمال کیے گئے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے لیگل ایڈیٹر کے پاس میں چلوں آپ دیکھ با رہے ہیں یہ ہے وہ پوائنٹ جس پوائنٹ کے تحت مافی مانگی گئی ہے اس میں کہا کیا گیا ہے the deponent on behalf of respondent no.5 submits an unqualified apology میں اسے اور بڑا کرتا ہوں unqualified apology کا مطلب ہوتا ہے بینا شرط مافی مانگنا یعنی پتانجلی کے managing director آچار بالکرشن نے اپنی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ فائل کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے بھرامک وگیاپن ویوات ماملے میں بینا شرط مافی مانگی ہے آگے دیکھیں آپ unqualified apology before this honorable court for the breach of the statement recorded in para 3 of the order dated 21-11-2023 میرے لیے یہ دو شبد بہت خاص ہیں unqualified apology میرے لیگل ایڈیٹر آشیش سنہا اس پورے کیس کو پچھلے لگ بھگ دو سال سے فالو کر رہے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے یہ خبار بریک کی تھی آشیش کے پاس ہم سیدھے چلتے ہیں آشیش مافی نامے کا اور وستار پوروہ کا بتائیں لیگلی ٹیکنیکلی اب یہ کیس کہا جائے گا یہ بھی سمجھائیں آپ آسان شبدوں میں دیکھیں راشید جی دراصل آپ پتانجلی کے پاس یا پھر ان کے ایم ڈی جو ہے ڈائریکٹر ہے بالکریش ان کے پاس اب کوئی بکل بچا نہیں تھا سپریم کورٹ سے انہیں مافی مانگ نہیں تھی دیر سے یا سویے سے انہوں نے مافی مانگ لی ہے لیکن اب اس مافی نامے کا جو کیس ہے اس پر کیا پرک پڑے گا وہ درشبوں کو سمجھنا ضروری ہے اس مافی نامے کے بعد پتانجلی کی طرف سے کوشش یہ کی جاری ہے کہ سپریم کورٹ کی جو تیور سکھ ہیں وہ نم ہو جائے لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھے گا کیونکہ دو اپریل کا جو آدیش ہے یعنی دو اپریل کو بابا رام دیو کو اور پتانجلی کے ڈائریکٹر جو ہے بالکریش ان دونوں کو پیش ہونا ہے تو وہ ان کو پیش ہونا ہی ہے دوسری سب سے اگر کورٹ نے آپ کو اس سے یہ پوچھا ہے کہ اومانہ کی کاروائی کیوں نہ کی جائے تو اس کا جواب آپ کو داکھی کرتی ہے وہ جواب ابھی بابا رام دیو کی طرف سے داکھی نہیں گوا ہے مجھے لگتا ہے کہ دو اپریل سے پہلے ہوتا ہے تیسری ہے بات کہ جب آپ اس طرح کے معاملوں میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں تب عدالت کے سوال جواب سیدھے آپ سے ہوتے ہیں چوتھی ہے بات جب آپ عدالت کے سامنے سوال اور جواب دیتے ہیں تب آپ کو اپنے شبدوں پر آپ کی بھاشا پر بہت نیان پر لگنا پڑتا ہے اگر ذرا سی بھی چوت ہوتی ہے کیونکہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈ پر لی جاتی ہیں چھٹی ہے بات ابھی تک پاتانجلی کی طرف سے بابا رام دیو کی طرف سے یا بالکشنی کی طرف سے جتنی بھی جواب دیئے گئے ہیں وہ پریس کانفرینس میں دیئے گئے ہیں ساتویں اہم بات پریس کانفرینس میں جو جواب دیئے گئے ہیں اس میں پریس نے اگر ان سے جیسے ہم لگوں نے لگتار پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جس میں آپ نیروک کرنے کا دعویٰ کرسے ہیں وہ ثبوت دیجئے تو وہاں پر وہ ایکاؤنٹیبیلٹی نہیں آتی ہے وہاں پر وہ چاہے تو دے یا نہ دے نوویں اہم بات لیکن اگر سپریم پورٹ یہ پوچھ لیتا ہے کہ اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو آپ ہمیں ثبوت دکھائیے تب آپ کو ثبوت دکھانے پڑیں گے اور دسویں اہم بات آیوش منترالے کے بھونی کا بہت زیادہ اہم ہو جائے گی کیونکہ آیوش منترالے کو یہ بتانا پڑے گا کہ خامق ویگیاپنوں کو لے کر دیش کی الگ الگ جو راجیوں میں شکایتیں درج کرائی گئی ہیں اس کو لے کر ابھی کا کیا کچھ کاروائی آشیش آشیش آپ نے بہت اچھے اور آسان طریقے سے بتایا اور سمجھایا ہے